السلام علیکم سفر شرکی اس نے کس کے ساتھ آپ کو خوشحام دی سفر شرکی اس کے ساتھ آپ کو خوشحام دی سفر شرکی اس کے ساتھ آپ کو خوشحام دی سفر شرکی اس کے ساتھ آپ کو خوشحام دی سفر شرکی اس کے ساتھ آپ کو خوشحام دی سفر شرکی اس کے ساتھ آپ کو خوشحام دی ہے جو ہیرو تھا اس کو کہنا سارگاہ یا سارگاہ روتی ہوئی جائے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے موسیقی 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 اور دوسرا یہ ہے کہ یہ یہ ڈیٹیل ہے آج میں نے یہ چیزیں دیکھی ہے اور والسلام تک میں نے کچھ ڈاکیمنٹریز اس سے پہلے بھی دیکھی ہیں جیسے انڈیس بلوز ایک بڑی مشہور ہے اس پر تھر پر بڑا کام ہوا لیکن یہ تھر ہر دفعہ جب ویجولائز ہو کے آتا ہے مجھے لگتا ہے کہ ایک نئی کہانی ہے کچھ نئی تصویریں ہیں کچھ نئی کردان ہیں مجھے جو سب سے زیادہ وہاں پر ایک احساس ہوا وہ اپنی قومی غفلت کا ہوا وہ یہ کہ ہم آپ کو پتا ہے کہ جو اپنا سوفٹ ایمیج کرنے کے لیے عجیب مصنوعی قسم کی چیزیں کرتے رہتے ہیں کہ پاکستان کو سوفٹ ایمیج بہتر ہو آپ کے پاس ریالیٹی کی اس شکل میں تھر موجود ہے جہاں پہ مذہبی رواداری کے حوالے سے آپ پوری دنیا کے لوگوں کو انوائٹ کر سکتے ہیں اچھا اور باقی جو ریسٹ فاکستان ہے جہاں پہ مذہبی رواداری میں اگر کوئی ایشیوز ہیں بھی تو ان کو ان کی مثالیں دے سکتے ہیں کہ بھائی یہ کتنا خوبصورت طریقے سے یہ لوگ رہ رہے ہیں مطلب وہ ایک مسلمانوں کا چورہ اور ایک ہندووں کا اور ہندووں کے کہیں پتہ ہی نہیں چلتا پتہ ہی نہیں چلتا بچوں میں کوئی فرق پتہ نہیں چلتا اور ایک دوسرے کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ تو یہ ایک بڑا لائف چینجنگ سا ایکسپیئنس کیونکہ ہمیں اتنا وہ اس طرح ہے پھر سیکنلی یہ ہے کہ ایک پرسیپشن بنی ہوئی ہے تھر کی حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ مجھے ایک جرمن ایک رائٹر تھا جس نے بڑی اچھی کتاب لکھی دی کہ کون کہتا ہے کہ پاکستان خطرنات ملکہ تو اس جرمن نے مجھ سے کہا کہ آپ کے گلگے بلتستان میں آج تک ٹورزم کے حوالے سے ٹورست کو کتنا گزان پہنچے کوئی واقعات بتائیں میں نے کوئی ایک دو بتایا ایک دیامر والا اور وہ کہتا ہے اب میں آپ کو کنماؤں کہ نیپال میں کیا کچھ ہوا ہے اور سیرزی لینڈ میں کیا کچھ ہوا آپ لوگوں کی سمجھ نہیں آتی کہ آپ اپنے نیگٹیویٹی کو اتنا پورٹریٹ کرتے ہیں کہ اپنے ٹورزم کو بالکل تباہ کر کے رہ دیتے ہیں تھر میں اگر آپ کو بچوں کے ساتھ باقی اتنی محبت ہے تو آپ اس کی پوزٹیویٹی کو اتنا اجاگر کریں کہ وہاں پر ٹورزم جو ہے وہ فروہ پاہ اور اس ہی سن کا میاری زندگی بہتر ہو اچھا وکار دے ہی چونکہ اب بھی ہم نے جس سے اس کا ٹائٹل سفر اشرت کا کس کے حساب سے نہیں خطوط کے حساب سے ہے کیا منفرد ہمیں مزید دیکھنے کے لئے ویسے تو ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ بہت ڈیفرنٹ ہونے والے لیکن ظاہر ہے کچھ اینگلز جو آپ نے سپیسیفکلی ان کے قابل کی ہیں دیکھیں میری جو پوری کوشش شمیشہ بیسی بھی سفر شرط میں رہتی ہے کہ میں لینڈ مارکس کی طرف کام جاؤں کیونکہ جنرلی لوگوں کو پتا ہوتا ہے لیکن تھار میں لینڈ مارکس کیونکہ لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے تو میں اس میں لینڈ مارکس کی طرف بھی ہوں دوسرا جو ہے کہ مجھے خاص آدمی ویسی بھی عام زندگی میں اٹریکٹ زیادہ نہیں کرتا عام آدمی زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے آپ کے لئے عام آدمی زیادہ خاص ہے کیونکہ وہ جو آپ کو کانٹینٹ دیکھ وہ اریجنل ہوتا ہے تو اس میں کوئی بناورت نہیں ہوتی تو وہاں پہ یہ ہے کہ ہم ڈیزرٹ ڈیپ ڈیزرٹ میں جہاں پہ گئے ہیں ہم اتنے کریکٹرز ملے ہیں اور سب سے بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ چاہے وہ بہت اسی سال کی دادی ہے یا وہ کوئی لڑکا ہے یا وہ کوئی بچی ہے ہر بندے کو حضرت شابدالعطیف بیٹائی کا کلام ہر بندہ بیت گائے گا اور بھجن کی روایہ یعنی کہ اپنی روٹ سے کنیکٹڈ ہے ہر بندہ ہر چیز بہت خوبصورت ہے ایک جانب سفر شرط مستنصر حسین تارر صاحب پہاڑی پہاڑ دیوسائی اور ہنزہ انوال اور ایک جانب سہرا میں چلے گئے فرق کیا محسوس کیا آپ نے میرا خیال یہ ہے کہ آپ جو ہائی لینڈرز ہیں ہمیں فرض کریں کہ پنجاب اور اس سے اوپر ہائی لینڈ اس کو کہہ لیں اس سے جو نیچے جو انڈس یہ سوری سندھ ہے اور سیرا جو تھر وغیرہ ہے تہذیب جو ہے وہ پانچ سے سات ہزار سال پرانی ہے اس کے ہمیں نتیجے یہ نظر آتے ہیں کہ آپ کے ہاں کوئی مطلب میں پی ایش ڈی ڈاکٹر ہوں تو بھی میرے وہ رویہ اتنے اچھے نہیں ہوں گے جتنا اس سات ہزار تہذیب کا جو نتیجہ ہے وہاں پہ کانپڑ آدمی بیٹھا ہوا ہے اس کے اندر جو مذہبی رواداری اور وہ جو ایک کھلا پایا جاتا ہے وہ سات ہزار سال کا سفر ہے تو وہ ڈیزرٹ نے مجھے جتنا اپیل کیا ہے میں تو ڈیزرٹ بہو کے رہ گیاں ابھی میوزک کا ہے کہلی منٹ آپ نے اس میں بہت آدھا رہ کر بہت خوبصورت میوزک ہے کہاں سے ڈھونڈے اور کس طرح سے یہ بڑی عجیب بات ہے ایک تو آپ پہتہ ہے ڈیزرٹ کی آواز میں خاص خوف اور درد ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ جو کیونکہ ہر بندے ہی گاتا ہے مطلب حضرت شاہ عبداللتی بیٹائی کو اور ان کا کلام وغیرہ گاتا ہے تو آپ جب بھی مختلف مندر پہ جاتے ہیں مختلف درگاہوں پہ جاتے ہیں یا مختلف فیمرز میں جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو اچھا عام چروہیا میں ابھی اس میں دیکھا تھا ایک بلیکنگ وائیڈ میں چروہا بیٹھا ہوں آپ کسی شہفر کے پاس سا لے جائیں اب آپ دیکھیں اس کی آواز میں کیا سوز ہے اور کیا خوبصورت وہ چیز ہے تو وہ میوزک تو ہے وہ تو کمال ہے تو یہ بیسیکلی تھر کی سرزمین کا اثر ہے اس مٹی کا اثر ہے یا تیزیب کا اثر ہے بنیادی طوربیہ ساری چیزیں مل کے میں جب تھر جا رہا تھا تو میرے زیر میں یہ تھا کہ مجھے کئی لوگ کہہ رہے تھے کہ اس میں کوئی پچیس تیس اپیسوڈز کیسے نکال ہو گئے جب تھر میں انٹر ہوا تو میں نے کہی یہ ہنڈرڈ اپیسوڈ میں یہ تو کور رہونے والا میں کسی کروں گا جس کو آپ بات کریں اتنا زیادہ کونٹینٹ مثلا میں آپ کو اس حال دیتا ہوں جو تالاب ہوتے ہیں جو تھر میں ہے آپ کسی بھی ڈیزرٹ میں ایٹی پرسنٹ فوک ٹیلز یا ایٹی پرسنٹ جو خوبصورتی ہیں وہ ساری افثانوی جو ہیں وہ تالاب کے ساتھ جوڑی ہوں گی دیزرٹ ہے تو تالاب ہے تو اسی کے ساتھ ساری جنو پریوں کی کہانی ہیں انہی تالاب کے گھوم رہی ہوں گی تو انہی تالاب میں گھس جائیں گے آپ آرکیالوجی میں جین مندر خوبصورت مارس جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں جو یہ سیریز دیکھنے والے تھر کی اوپر جس کا اپنے حوالے سے مختلف خطوط ہے جو آپ نے لکھے ہیں سہرہ نورد لکھے گا سہرہ سخط آپ کے نام دیکھنے والوں کو کیا کہنا چاہیں گے کیوں وہ دیکھیں یہ سیریز جو آنے والی ہے وہ اس لیے دیکھیں کہ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ جو ڈیزرٹ ہے اس کے حوالے سے کھا جاتا ہے سہیکالوجی کو لے آتا ہے میچ میں کہ وہ آپ کا اور طرح کا ایک 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 سپوئیر جو وہ ماؤنٹنز نہیں دیتے جو آپ کو ڈیزرٹ دیتا ہے ڈیزرٹ سے بڑی خوبصورا چیز ہونا ہے تو اس لیے اس کو ضرور دیکھیں تا کہ آپ کو تھرز کا آئیڈیا ہو اور ٹورزم زیادہ 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 اور جب آپ جائیں تو آپ کو جگوں کا پتا ہو جس کو وکار احمد ملک نے اس سفر شرط میں پرویا ہے اور اس کے ساتھ عجیب وکار بھائی بہت شکریہ کیونکہ میں تو بہت ایک سائدہ میں سکتا ہوں and hats off to all the team exactly the camera team and all that جنرل احمد بہت ایفرٹ پٹ کی ہے ہم سفر شرط جدد سے انتظار کریں آپ نے بھی اس کو بلکل مس نہیں کرنا ابھی ہم ایک بریک لینے ہیں بریک کے بعد حاضر ہوں گے آپ دیکھتے رہیے ایک بریک سکتا